اس کے شادی کے لیے سورہ احضاب اپنے ہاتھوں سے لکھتی کسی نے بتایا تھا میں نے باکس میں بند کر دی میں نے سورہ تہا ہرے کاغذ پر لکھے اس کے ڈپٹے میں بند کی لیکن سورہ بتانی مجھ پر کیا ہے کیا نحصت ہے کہ میں نے وہ سورہ احضاب باکس میں سے نکال کے جلا دی مجھے اس کی بڑی تکلیف ہے مجھے اس کا احضالہ کرنا ہے اچھا دوسری بات یہ کہ میرا بھائی امریکہ میں اس کا نام انیس الرحمن ہے وہ میرے بیٹے کے تقریباً پندرہ بیس لاکھ چاہتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں اس نے میرے سامنے کا لیکن میں دونگا نہیں اور میرا شریعہ پہلے میں نے اپنے بہنوائیں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے میرا شریعہ نہیں چاہیے میرے چھوٹے بھائی کو دے دو بے روزگار ہے وہ لیکن اب مجھے شدید ضرورت ہے کہ سب سب کچھ بھی گیا ہے کچھ بھی نہیں ہے پاس رہے تو میں یہ چاہتی ہوں میں اس سے حق مانگ رہی ہے یہ تین سال ہو گئے ہیں نہ میرا حق دیتا ہے مکان میں اس کے قبرے میں ہے اور نہ میرے بیٹے کے پیسے دیتا ہے دیکھ تو مجھے انیس الرحمن اس کا نام ہے میری بیٹی کا نام آلیا ہے بڑے بیٹے کا نام جو مجھے شدید نفرت کرتا ہے اس کا نام نجیب علدہ قریجی ہے دوسرا بیٹا وجاہت ہے وہ شادی کے بعد بلکل بھول گیا ہے اور یہ چھوٹا بیٹا ہے جو ہے حسیب علدہ قریجی آپ کہاں رہتی ہیں کہاں رہتی ہیں میں کراچی میں رہتی ہوں میں میں آ نہیں سکتی کیونکہ مجھے یہ مہورا کا بہت شدید سیوئر پراؤگرم ہے سپورنڈا لائٹر سالوائیکل کا ٹھیک اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ میں آپ کے پاس آسکوں مجھے پلیس مجھے نا آپ مجھے کوئی ایسے عمال بتائیے جو بلکل میں یکسو ہو کے کر سکوں اور مجھے تو دا پوائنٹ ہوں اور بہت ہی زیادہ محصر ہوں چھیک آپ کی خدمت پیاس کرتا ہوں توجہ کیجئے یقینا ہمارے جتنے بھی سامین ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں وہ کافی کلم تو ساتھ لے کے ہی بیٹھے ہوں گے اصل بات محترمہ آپ کا نہیں اس وقت یہ ماں کا مسئلہ ہے ماں کا مسئلہ نہیں اور ماں تنہا ہو رہی ہیں ہو گئی ہیں اور شاید اللہ نہ کرے ہو جائے اس کی وجہ ہے کہ پہلے دن ہم اپنی نسلوں کو دیتے کیا ہے پہلے دن گہوارے میں پنگھورے میں لوری میں اپنے بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ میرا بیٹا یہ بنے گا یہ بنے گا یہ عہدہ لے گا یہ عہدہ لے گا یہ عہدہ لے گا ان عہدوں کو لینا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن پہلے دن بچے کو انسان بنانے کے لیے کوئی ہم نے آدمی بنانے کے لیے کوشش کی ہے انسان بنانے کی کوشش نہیں کی وہ آدمی بن جاتا ہے اور بڑا آدمی بن جاتا ہے دولت چیزیں بنگلہ گاڑی ہر چیز اسے مل جاتی ہے عہدے مل جاتی ہے انسان نہیں بنتا انسان بنانے کے ایک الہدہ میند ہے وہ صرف در مصطفیٰ پہ پڑی ہے محمد آل محمد اصحاب محمد ان کی زندگیوں میں پڑی ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں اس کے علاوہ کوئی منزل نہیں پہلے دن سے ہونے ہم نے یہ زندگی کا سبق نہیں دیا زیادہ سے زیادہ یہی کرتے ہیں کہ کاری صاحب لگوا دیا کہ ہم نے بچوں کو قرآن پڑھا دیا اور ترجمہ پڑھا دیا آپ صرف بچوں کتابی پڑھا دیا کریں ان کی ڈگریوں کے لیے محنت کوشش اندر ملک باہر ملک اور لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں اس وقت سب سے زیادہ خرچہ تعلیم پہ ہے دنیا کے سارے مسائل میں سب سے زیادہ خرچہ تعلیم پہ ہے دوسرا خرچہ اس پہ ہے رہائش پہ ہے اور پھر علاج پہ ہے انسان بنانے کی محنت نہیں کی آدمی بنانے کی محنت کی وہ آدمی بن گئے اور جب آدمی بن گئے پھر ان کے سامنے وہ دنیا تھی وہ اہدر تھے وہ چیزیں تھی وہ ماں اس کا وقار اس کی حیثیت وہ نہیں تھی میں جتنی ماں ہیں میں ان سے درخواست کروں گا منت کروں گا اپنی نسلوں کا یہ ایک پیغام ہے دکھی ماں کا ہماری محترمہ بہت مخلص ہے بہت نیک ہیں اللہ نے ان کو شرافت دی ہے تسبیحات ذکر سخاوت لیکن انہوں نے پہلے دن اس بارے میں شاید توجہ نہ کی کچھ ان کا قصور بھی نہیں ہے ہمارا معاشرہ ایک ایک رہ پہ چل پڑا اور ہر شخص کی یہی دوڑ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو یہ بنانا ہے اور اتنا بڑا آدمی بنانا ہے وہ بڑا آدمی بن جاتا ہے انسان نہیں بنتا آپ نے دیکھا نا مام یا کوئی استاد کسی بچے کو جھڑکتا ہے یہ نہیں کہتا ہے آدمی بن کہتا ہے انسان بن انسان بن عرب میں سب سے بڑی گالی یہ ہے کہ انت حیوان تو جانور ہے یعنی انسان نہیں ہے وہ نہیں کہتا کہ آدمی 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 انتر ہے کوئی ہیرہ ہے کوئی کنکر ہے یہ نسلوں کا علمیہ ہے اور اس کے پیچھے ماں کا علمیہ ہے بچے تو کورا کاغذ ہوتے ہیں توتہ اور مینا ہوتے ہیں جو پڑھاؤ جو سکھاؤ جو لکھ دو وہی ہوگا تو میری درخواست ہے ماں سے منت ہے اپنی نسلوں کے لیے اب دو چیزیں شروع کر دیں جو ماں چاہتی ہیں ان کی اولاد چھوٹی ہیں ایک تو ان کے لیے تربیت دن رات تربیت ہو اور کملی والے کی سنتیں اور ان کا اخلاق سکھائیں بچوں کو اخلاق اور وہ محنت کرنی ہوگی اور یہ روز کا کام ہے ایک دن کا کام نہیں ہے روز سر کھپانا ہوگا پر غصے کے ساتھ نہیں جھڑک کے نہیں مار سے نہیں بلکہ پیار سے یہ مار سے اور پیار کا نعرہ تو اب آیا ہے آج سے صدیوں پہلے میری آقا نے فرمایا تھا اولاد کا اکرام کرو اکرام کرو احترام کرو پیار کرو تو ان کو اخلاق نبوی سکھانے ہیں آل رسول کے اخلاق اصحاب رسول کے اخلاق یہ سکھانے ہیں اولیاء سالحین کے اخلاق اس پہ محنت کرنی ہے باقیدہ محنت کرنی ہے اور دوسرا ایک دعا ہے جو ہر اتحیات میں رب جالنی کے بعد پڑھنا کبھی نہ بھولے اگر یاد نہیں تو ضرور یاد کر لیجئے ربنا حبلنا من ازواجنا و ضروریاتنا قررت عائن و جعلنا للمتقین امام بڑی کمال دعا ہے گھریلو جھگڑوں کو ختم کرنے نفرتوں کو ختم کرنے اولاد کی فرما برداری ان میں محبت پیار اور اولاد کو کسی معذوری اور کسی عیب اور کسی بداخلاقی سے بچانے کے لیے بہت باکمال دعا ہے اس دعا کا مسلسل مسلسل احتمام کریں اور تیسری محترمہ آپ کے لیے میں ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں آپ جتنی تصفیہ وظیفے پڑھتے رہیے لیکن ایک چیز ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے اکتالیس بار سورت فاتحہ پڑھئی ہے اگر مجبوراً فجر کی نماز سے پہلے آپ سے رہ گئی ہے تو فجر کی نماز کے بعد اکتالیس بار سورت فاتحہ پڑھئی ہے اولا کر تین دفعہ دروشی اور ہر سورت فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لازم پڑھئی ہے اکتالیس بار سورت فاتحہ اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اولا کر تین دفعہ دروشی اب جو آخری سورت ہوگئی سورت فاتحہ اس آخری سورت فاتحہ میں جب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تو اس کے بعد ایہاک نعبدو و ایہاک نستائین کے آگے نہیں پڑھنا اور اس ایہاک نعبدو و ایہاک نستائین کو سارا دن دہرانا ہے ہر پل ہر سانس ہر لمحہ ہر لحظہ اس کو مستقل آپ دہرائیں مستقل دہرائیں اور بہت زیادہ دہرائیں اور اپنے مقصد کا تصور کرتے ہوئے غضب غضب پڑھ سکتے ہیں اور سیکنوں ہزاروں لاکھوں دفعہ آپ اس کو پڑھیں اور اس کو پورے ذہن میں رکھیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں اور شام کو جب آپ سونے لگیں تو سورت کا بقیہ حصہ پورا کر کے درود پاک پڑھ کے پھر درود پاک پڑھتے پڑھتے آپ سوچیں چند دن نہیں گدریں گے اللہ پاک غیب کے نظام سے آپ کی نسلوں میں خیریں برکتیں اخلاق محبتیں آپس میں جوڑ ایک بیٹا چھوڑ کے چلا گیا بیٹی اور بیٹے کا مزاج ماں کے بارے میں بہت سخت اور تلخ ہیں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو محبت اور پیار واپس ملے گا لیکن زندگی کی جو گیند آپ کے ہاتھ سے نکل گئی جو تیر آپ کے ہاتھ سے نکل گیا وہ تو نکل گیا نقصان ہو گیا پہلے دن نسلوں کو بڑا آدمی تو بنایا بڑا انسان نہ بنایا اور وہ انسان صرف در مصطفیٰ کی اعلیٰ اخلاق ہیں اور ان کو مسلسل محنت کرنی 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 پھولوں پہ ہمیشہ محنت ہوتی ہے کانٹوں پہ کبھی محنت نہیں ہوتی نسلیں ہماری پھول ہیں میرے وطن کی آبیاری کریں گے انہی نسلوں میں حاکم بنیں گے انہی میں انہی میں اعلیٰ اقتدار والے بنیں گے انہی میں معاشرے کو سمارنے والے بنیں گے تو میری درخواست یہ ہے اپنی نسلوں پہ محنت کریں اور یہ صورت فاتحہ کا عمل مسلسل کریں اکتالیس بار فاتحہ صبح اور اس کے بعد ساردن ایعاق نعبد و ایعاق نستائی اور بہت کسرت سے اور بہت توجہ سے اپنے مقصد کا تصور کرتے ہوئے کام بھی کرتے رہیں مصروف بھی رہیں اور زبان سے یہ پڑھتے بھی رہیں پڑھتے بھی رہیں اگر سارا گھر کر لیں یا گھر کے جتنے زیادہ افراد کر لیں تو انشاءاللہ فائدہ زیادہ ہوگا مجبورا ایک بندہ بھی کر سکتا ہے انشاءاللہ اس سے نسلوں میں خیر آئے گی گھر کے مسائل شادیوں کے مسائل اور شادیوں کی رکاوٹیں ختم ہوگی زندگی کے الجنیں ختم ہوگی کیونکہ ایعاق نعبد و ایعاق نستائی ایک ایسی چیز ہے یہ سارے قرآن کا نچھوڑ ہے مولا جب بندگی تیری جب بندے تیرے جب غلام تیرے تو سخی آقا پھر در کسی اور کا کہاں جائے اللہ اگر کسی اور کے در پہ جاتے ہیں تو مشرق بن جاتے ہیں اور کسی اور کے در پہ نہیں جاتے تو صرف تیرا ہی در ہے میرا مولا مجھے اپنے در کا منگتا بنا در در کا منگتا اور بھیکاری نہ بنا مجھے اپنے در کا سوالی بنا در در کا بھیکاری اور سوالی نہ بنا تو آپ کو اس پہ توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی نسلوں میں قرار آئے گا سکون آئے گا اور زندگی میں پیار آئے گا لپاک آپ کی نسلوں میں ہمیشہ خیریں دیں ہم سب کی نسلوں میں اور میرے وطن کی جتنی بھی نسلیں ہیں سب کوئی زندگی